سمسیہ جنتہ کی اور دستک آج تک کی اس مہم کے ساتھ آج انصاف دلانا ہے اتر پردیش کے ان ہزاروں یواؤں کو جو دوہزار اکیس میں نکلی لیکپال بھرتی میں شامل ہوتے ہیں دوہزار تئیس کے انت میں اس کا پرنام آتا ہے دھائی لاکھ یواؤ پریکشہ دیتے ہیں آٹھ ہزار سفل بھی ہوتے ہیں سرکار دعویٰ کرتی ہے کہ ان سے قریب ایک مہینہ تحصیلوں میں کام کرا لیتی کہتی ہے تئیس فروری گوم نیوکتی پتر سرکاری سمہروں میں آپ کو دیں گے تاکہ پرچار بھی ہو جائے ہمارا لیکن پھر ایک دن پہلے نیوکتی پتر دینی کا کام اٹک جاتا ہے اس لیے آج دستک دینا یواؤں کے ادھکار میں ضروری ہے لکھناو میں پردرشن کو لاچار یہ وہ نوجوان جن کی نوکری کے سپنوں پر ایک جھککے میں بجلی گرا دی گئی دوہزار تئیس میں اتر پردیش میں لیکپال کیے آٹھ ہزار پدوں کا نتیجہ آیا نیوکتی دینے کے لیے نوجوانوں سے ڈاکیومنٹ لے لیے گئے بھرتی پرکشا پاس کیے یواؤں کو تحصیل میں کام بھی کرایا جانے لگا پھر کہہ دیا گیا کہ تئیس پروری کو سرکاری آیوجن میں سرکار نیوکتی پتر دھوم دھام سے بانٹے گی لیکن 22 پروری کو اچانک انہیں اتر پردیش کے راجس و پریشت نے دعویٰ ہے کہ کہہ دیا کہ آپ سبھی کا نیوکتی پتر بھی روک دیا گیا جنہوں نے اپنی نیوکتی پر مٹھائی باٹی جنہوں نے اپنے دم پر پرکشا پاس کر کے نوکری ملنے کی خوشی میں پورے پریوار اور سماج کو جانکاری دی ہوگی اچانک ان کا نیوکتی پتر لٹک جانے سے پوچھتے ہیں اب کہاں جائیں آج تک کے ذریعے یہ نوجوان دستک دیتے تھے درد سموات داتا ستیا مشرا کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں ان میں سے کئی یوائے سے جو پہلے کوئی نوکری کر رہے تھے لیکن لیکھپال والی نیوکتی پانے کے لیے اس نوکری سے استیفہ دے دیا پہلے صحیح کسی دوسری جوپ میں تھے وہ استیفہ ان سے مانگا گیا ہے حالکہ میں نے بھی استیفہ دیا ہے ڈسٹرک کورٹ میں میں آرڈر لی تھی کئی نوجوان ایسے جو اواریج ہونے کی بورڈر لائن پر کھنے ہیں پوچھتے ہیں کہ اگر یہ نیوکتی لٹک گئی تب کیا کریں گے ہم کو چواننگ لیٹر میں یہ کر کے ملنے کے لیے کہ ایک میگا سو ہوگا تہی ساری کو بنارز میں اس کے ساتھ ہی ہر منڈل پر سب کو ملے گا لیکن ایک دن پہلے ہی ہم کو اچانک سوچنا دی جاتی ہے کہ آپ کی بھرتی پہ اسٹی لگ گیا گیا ہے جب پہ ہم کو اس کا کوئی کارل نہیں بتایا جاتا ہے درسل لیکپال بھرتی کے کئی کیس ہائی کورٹ میں چل رہے تھے سنگل مینچ نے آیوک کی پکش میں فیصلہ سنایا تو بھرتی شروع ہوئی کچھ اب بھیرتی سپریم کورٹ میں یہ اچکا کرتے ہیں سپریم کورٹ نے اب فیصلہ آنے تک نیوکتی پتر بھانٹنے پر روک لگا دی آپ سوچیں گے سپریم کورٹ میں کیس ہے تو سرکار کیا کریں تو پہلی بات یہی UP SSC کی حالت اتر پردیش میں ایسی ہے بینا بیواد ان کی کوئی پرکشا پوری نہیں ہو پاتی یا تو پرکشایں لٹکتی ہیں یا UP SSC کی لنج پنج کارستانیوں سے پرنام کورٹ میں لٹکتا ہے اب ضروری ہے کہ آیوک عدالت میں مضبوطی سے ان یوکتی پتر کے لیے لٹکا دیے گئے نوجوانوں کے بھوشے کے ساتھ کھلوار نہ ہو پائے ستیا مشرا لکھناؤ آج تک